رات کو کانوں میں بھیم بھی کرنے والی اس چھوٹی سی مخلوق سے اگر آپ بھی تنگ ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے بے شک ان کی رگوں میں ہمارا ہی خون دوڑتا ہے لیکن ان کی مچودگی برداشت کرنا کسی آزمائی سے کم نہیں دنیا میں مچھروں کی بہت سے ایک سام پائی جاتی ہیں یہ نہ صرف وقتی جلن تکلیف کا باعث بنتے ہیں بلکہ یہ ملیریا دنگی جیسی بہت سے زیادہ سیریس بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں اور باس دفعہ تو اس طرح کی بیماریاں جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں ان کے کاٹنے سے ہونے والی جنرل اور ان سے بچاؤ کے لیے ہم بزار سے مہنگی مہنگی پروڈکٹ کر لاتے ہیں لیکن یہ سب کوسٹلی ہوتے ہیں اور کیمیکل والے بھی جو ہماری صحت کے لیے بہت نقصاندے ہوتے ہیں آج ایسی ریمڈی شیئر کروں گیو ان سے جان چھڑانے کے لیے ہنڈر پرسنٹ پر افیکٹ ہے اور اس سے صحت پر کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں پڑتے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹک ٹاک ہوں گے زبردست ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں چلو چلتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف میں نے اس کے لیے ایک گھرہ مسالہ لے لیا اس میں ایک سب گار میں جب ہم لے کے آتے ہیں ثابت مسالہ تو اس میں لونگ ہوتے تو آپ نے 20 سے 25 سے لونگ اس میں سے چل لینے ہیں جیسے دے دیکھیں میں نے نکال لیا ہے آپ نے بھی اس طریقے سے اگرہ لیدہ سے آپ سپرٹ لے سکتے ہیں تو وہ بھی آسانی سے مل جاتے ہیں شاپ سے تو میں نے کیا ہے ہاں وندستہ کی مدد سے ان کا ہم پوڈر بنا لے گئے اس کو ہم نے پیسنا ہے آسانی سے جی پیس جاتی ہیں نیکسٹ چیز جو ہم اس میں ڈالیں گے وہ کافور کی ٹکیا ہے جی بھی آسانی سے کسی بھی پنسار کے سٹور سے مل جاتی ہے اور بہت سستی ہوتی ہے 15-20 کے یہ کافی مل جاتی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ اس کو جو لونگ میں نے ڈالے ہیں ان کو اچھے سی آپ نے کوٹ لینا ہے اس کو پوڈر فارم بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس کا پوڈر بنا کے اب ہم اس میں کافور کی ٹکیا ہے ڈال کے اس کو بھی اچھے سی کوٹ لوں گی اس کو بھی ہم نے پوڈر فارم میں لے آنا ہے یہ اتنا زبردہ جیسے گھریلو ٹوٹ کا ہے اتنا آسمودہ ہے کہ آپ خود حیران آ جائیں گے اس کا رسلٹ دے کر یہ مچھر جو ہیں پوری کرمی اب ہمیں تنگ کریں گے تو ان سے نجات تو ہم نے حاصل کرنی ہی کرنی ہے جب ہم مزار سے تو وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور کیمیکل والی بھی ہوتی ہیں جو ہمارے صحت کے لئے مزربی ہوتی ہیں مچھروں کو تو وہ بگاتی ہیں لیکن ہمارے صحت کو نقصان ہوتا ہے ان سے گھریلو ٹوٹ کے ہوتے ہیں ان سے ہماری صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ اُڑھا اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ بارڈر فارم میں لے ہیں بہت آسانی کے ساتھ یہ پیس ہو جاتا ہے کوئی ہمیں ہارڈ ایفرٹ نہیں کرنے پڑ دی اور ہلکہ ہلکہ رب کرنے سے ہی جے بارڈر فارم میں آ جاتا ہے تو اب آپ نے کرنے کیا ہے کہ ایک میں نے برطن لے لیا اس میں آپ نے اس کو شفٹ کر دینا ہے آپ نے اس طریقے سے اس کو شفٹ کر دینا ہے اتنا زبردست ٹوٹ کا ہے کہ آپ کو کہیں سے نہیں یہ ملے گا آپ ضرور ازمائی کا ٹرائی ضرور کیجئے اور مجھے اس کا فیڈ بیک آپ نے لازمی دینا ہے بہت زبردست یہ ٹوٹ کا ہے تو اس کے بلدے میں آپ نے کرنا ہے میری چینل کو سبسکرائب اور ہی میری ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور ایک چھوٹا سا چنون مونسا کمنٹ دینا ہے اور فیملی فلانڈ میں اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ دوسری بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اب میں نے لے لیا ہے سرسوں کا آئل مسٹرڈ آئل بھی جو ہوتا ہے اگر آپ کے پاس زیتون کا آئل ہے تو دی بیسٹ ہے میرے پاس نہیں تھا میں نے سرسوں کا لے لیا ہے اس سے بھی کام چل جاتا ہے تو میں نے اس کو تقریبا ڈیڑھ چمچ بھر کے اس پورڈر کا اس میں میں نے شامل کر کے اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی پوری ویڈیو فالو کیجئے گا تب ہی آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سٹیپ پہ سٹیپ میں نے آپ کو سمجھایا ہے اسی طریقے کو فالو کرتے ہیں وقت آپ یہ بناتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو اس کا فائدہ ملنے والا ہے تو اب میں نے ایک لے لی ہے سیرپ کی بہت اللی جس کا لیڈ جو ہوتا ہے وہ میٹل کا ہوتا ہے ٹھیک ہوں گیا اب میں نے اس کو ایک نیل کی مدد سے سراغ کر لیا اس میں اور ایک لے لی ہے میں نے دوری آپ کوئی بھی دوری لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی دوری نہیں ہے تو آپ کوٹرن کے بھی بھاریک سی پنا سکتے ہیں اس کو اس میں میں اچھے سے ڈپ کر لوں گی تاکہ اس کو اچھے سے تیل جو میں نے ابھی ڈالا ہے وہ لگ جائے سراغ کر لیا اس کو میں نے سارے مٹیریل کو ایک بوٹل میں ڈال دیا ہے اب جو میں نے ایک دوری لی تھی اس کو میں اس طریقے سے لیڈ سے گزار لوں گی تھوڑا سا اس کا سیرہ میں اوپر نکال لوں گی اتنا ہی ہے میرے چاہیے اس کے بعد میں نے کیا کہیا ہے کہ اس دوری کو پکڑ کر میں نے بوٹل کے اندر رکھ دیا ہے اور اوپر اس کا لیڈ بند کرتینا یہ دیکھیں اس طریقے سے جب میں اس کا لیڈ بند کر دوں گی تو یہ ابھی محفوظ ہو جائے گا آئل جو ہمارا میٹیریل ہم نے بنایا ہے تو اس کو یہ گرے گا بھی نہیں محفوظ رہے گا اور آپ نے اس کو کمرے میں دس سے پندرہ منٹ لگا کہ کمرے کو بند کر دینا ہے اس کو آگ لگانی ہے تو اس کے دھوئے سے جتنے بھی مچھ رہنا وہ دور دور کوسوں دور بھاگ جائیں گے آپ کی کمرے کا روخ نہیں کریں گے پوری رات آپ سکون سے گزاریے تو مچھر آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے یہ دیکھیں تو یہ کافی دن تک چل جاتا ہے دس سے پندرہ منٹ آپ نے کمرے میں اس کو جل آگے رکھنا ہے اور اس کے بعد بند کر کے اس کو سیو جگہ پر رکھ دیں تو مچھر آپ کے پاس بھی نہیں آئیں گے یہ بہت موسی ہیں بہت گندے ہیں یہ تو اس سے مختلف قسم کی بھماریاں پھیلتی ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گے جو گھریلو ٹوٹکا ہے آسانی کے ساتھ بننے والا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر کے جائیں گے اللہ حافظ